سیکنڈ ہینڈ کام اگر آپ کرتے ہیں سیکنڈ ہینڈ چیزوں کا کام اگر آپ کرتے ہیں تو ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہے آپ کو جو ہے وہ لڈ کی صورت میں تمام چیزیں نظر آرہی ہوگی تمام لڈ سے ہیں لڈ کے پرائز میں ہی آپ کو تمام چیزیں ملیں گی آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ سفری بیک، ٹرابلنگ بیک جو ہوتے ہیں سکول بیک اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ کٹپیس بھی ہے ان کے پاس جنس اور لیڈیز ڈریسز بھی ہیں اس میں پجامیں بھی آگئے جنس شرٹس بھی آگئے اور ان کے پاس کمبل کا بھی سٹاک ہے ابھی زیادہ سندھی کا موسم آنے والا ہے ابھی یہ پری پلاننگ ہوتی ہے کچھ دن پہلے سندھی کا مال آ جاتا ہے گداموں میں سوق بھی موجود ہے آج بھی جو آپ دیکھیں گے اس میں سندھی کا مال بھی موجود ہے اور آج کی جو خاص ویڈیو ہے وہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو گھر بیٹے اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں صرف دس ہزار روپے سے آپ اپنے کاروبار کا آگاز کر سکتے ہیں زیب بھی اوکے ہے اور یہ ایک گریڈ میں ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں اے بی سیڈی ہوتا ہے مال کے اوپر فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بالکل اوکے ہے کبھی کبھی جو ہے نا مال میں نایا بھی آ جاتا ہے اچھا اچھا دیکھیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یوز ہوا ہے ایک آئیڈیا ہوگا نا ایک آئیڈیا کے طور پر اس میں کم سے کم نکلیں گے بلینکٹ سو جانے دیٹ سو جانے اچھا 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 یہ نیچے کا ہوتا ہوگا یہ کیا بولتے سکرٹس بولتے ہیں آپ کو ملے گا اتنا سارے کمبل پانہ ہزار روپے میں آپ کو بندل ملے گا کم سے کم اس کے اندر 30 سے 40 جانے کمبل ہوں گے بلکل ایک گریڈ میں مال ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہمارے پاس کمبل ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے باس کورتیاں میں آتی ہیں کمی شلوار میں آتے ہیں ٹھیک ہے 10,000 روپے کا بھی بندل ہے یہ جو ہے وہ ہمارا نورمل کپڑا ہے اس میں کورٹن بھی ہے دیکھیں یہ سارے یہ یہ کٹ پیس ہوتے ہیں اس کو تو لیڈیز گھر میں لے جا کے آرام سے بیچ سکتی ہیں کم سے کم یہ پڑے گا 40 روپے 30 روپے کا ایک جانا پڑتا ہے اچھا یہ وہی ہے نا جو ٹھیلوں پر جو ہے لو اس کو پریس کر کے تیار کر کے لگا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم لوگ موجود ہیں شیرشہ میں اور یہ ہے شاجی کا گدام جہاں پر اس وقت ہم لوگ موجود ہیں آج ہم یہاں کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صرف 10,000 روپے سے آپ اپنے کاروبار کا آگاز کر سکتے ہیں ساری گائیڈنس آپ کو دیں گے حبیب بھائی آپ کو سب کچھ بتائیں گے کس طرح ان کا ورک ہوتا ہے کس طرح آپ کاروبار کو لے کے چل سکتے ہیں کون سا مال جو ہے وہ آپ کو پرچیز کرنا چاہیے جب آپ بلکل نیو ہیں بلکل نئے ہیں اور کس چیز میں آپ کو فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے کس چیز سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں نقصان سے ساری باتیں جو ہے وہ میں نہیں گائیڈ کروں گی آپ کو حبیب بھائی گائیڈ کریں گے نمبر ان کا سرین پہ چلے گا آپ آگے جا کے دیکھ سکیں گے ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو جو ہے انشاءالتالہ کم سے کم لنڈے کے کام میں یا سیکنڈ ہینڈ جو مٹیریل ہوتا ہے اس کے کام میں آپ کو خاصی مدد مل سکتی ہے بھر بیٹی میری بہنیں جو کام کاروبار کے حوالے سے اکثر مجھے فون کر کے پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ میں تھی پوٹینشل ہے اگر آپ جو ہے لنڈے کے کاروبار کو اپنے کام کا آغاز کر سکتی ہے تو صرف اور صرف دس ہزار روپے کی انویسمنٹ سے آپ اس کاروبار کو جو ہے وہ لے کے چل سکتی ہیں اس کاروبار کو مزید آگے بڑھا سکتی ہیں کیونکہ یہ دیکھیں تجارت ہے یہ تجارت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں ضرور برکت ہوتی ہے بس کام کرنے کی آپ کے اندر خود میں جذبہ ہونا چاہیے ادھر ادھر سے پوچھنے سے بہتر ہے تو چاہے ویڈیوز دیکھا کریں یوٹیوب پہ بھرمار ہے آن لائن کام کے لیے اور دھر بیٹے کاروبار کے لیے ہمارے ساتھ ہے حبیب بھائی السلام علیکم کیسے بیٹا آپ اللہ کا شکر آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ ہم کیوں نہیں آتے ہماری ورش کی بڑی فرمائیت تھی روز ایک دو پون آتے ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے جو ہمیں گائیٹ کیا جائے بار بار آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں سوچا چلیں ویڈیو ہی بنا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے اور جو سوال نہیں پوچ رہتے لیکن وہ جاننا چاہتے تھے تو وہ بھی جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکے اور کسی کا جو ہے کسی ایک کا بھی اللہ ہو جائے پوری ویڈیو میں کسی ایک گھر سے بھی کاروبار سٹارٹ ہو جائے میں جانتی ہوں اور جہاں کھڑی ہوں یہ سب آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہی ہے کیا دکھائیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جیسے کہ آپ نے بتایا یوز فلوٹنگ میں پری لکٹ بھی کہا جاتا ہے ہر ایٹم ہمارے پاس گرمی اور سردی کے حوالے سے مال بارہ مہینے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایٹم موجود ہے ابھی ہم آپ کو اینڈ تک بتائیں گے کیا آگے لیکن چلیں گے آپ کو دکھائیں گے کیا کیا ہے یہاں ہمارے پاس ابھی اس وقت جو ہے خیول بیگ پرے ہوئے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں جہنا فرق ہوتا ہے کنڈیشن پیٹی کے ابھی یہ دیکھیں یہ بیگ ہے اس کا بالکل زب بھی اوکے ہے اور یہ ایک گریڈ میں ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں اے بھی سی دی ہوتا ہے جی مال کے اوپر فرق ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا بالکل اوکے ہے ٹھیک ہے صحیح بالکل اوکے ہے اس طرح کے اس کا بھی اور لکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ بھی ہے ٹھیک ہے کنڈیشن بلکل اوکے ہیں چھوٹے بڑے تمام اس میں شامل ہیں سارے سائز ہیں آرہ وہ دیکھیں سارا بڑی والی دکھاتے ہیں تھوڑا بڑا سائز ہے یہ دونوں ایک ہی برینڈ کے ہیں ایک ہی کمپنی کے ایک ہی کمپنی کے سیٹ ہوگا یہ یہ سیٹ آیا ہوگا ہے یہ اس کے اندر ہم نے نکال دیا یہاں تک میرا خیال سے یہ بلکل نہیں آیا ہوا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی مال میں نایا بھی آ جاتا ہے اچھا اچھا دیکھیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اگر یوز ہوا بھی ہوگا تو شاید ایک دفعہ یوز ہوا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ایک دفعہ بھی یوز ہوا ہے ٹھیک ہے سلائٹی یوز تو ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سلائٹی یوز ہوگا زائسی بات ہے یہ آپ کے یوز کے پر اس پہ آیا ہے کنٹینر پہ ہاں پری لگت کے حوالے سے بلکل یہ ایک برینڈ ہے لیکن اس کا لیکن کنڈیشن بہت اچھی ہے اس میں سوئے کوئی شکت نہیں ہے ٹھیک ہے دونوں کا ایک برینڈ ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے ڈل لگجری کے نام سے یہ برینڈ ہے ٹھیک ہے ایک برینڈ اس میں یہ ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کے برے ہیں اچھا یہ اس کی لوٹ ہے یہ اس کی لوٹ ہے ہم نے کھولا ہے سمبل کے طور پر یہاں دکھانے کے لئے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے برقی ہمارے پاس جو پھیک بندل موجود ہے آپ جو ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں گے اوپن میں تو وہ میرا خود کا بھی نیتوب چینل ہے تو اس میں جو ہے میں نے کھول کے دکھایا ہوئے اچھا چینل کا لنک آپ کو دسکرپن میں بل جائے گا کسی کو کھلا ہوا دیکھنا ہے ظاہر ہے میں اگر اس کو کھول کھول کے دکھانے لگوں تو پانچے گھنٹے کی یہ ویڈیو ہو جائے انہوں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپنے چینل پر اپروڈ کی ہوئی ہیں آپ اس حوالے سے اس میں انٹرسٹڈ ہیں دسکرپشن کھولیے گا ان کا چینل کا لنک آپ کو میرے گا آپ ویڈیو کھولیں گے تو اس میں تاری تفصیل آپ کو نظر آ جائے گی اس مال میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ٹھیک ہے اچھا یہ کیا حساب کتاب ہے اس کا یہ دیکھیں اس میں پانچ سو روپے کلو میں بھی ہے ہزار روپے کلو میں بھی ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے کہ یہ بیگ ہیں ٹھیک ہے یہ دو کلو بھی نہیں ہوگا ڈیڑھ کلو کا ہے ڈیڑھ کلو کا ہوگا یہ پانچ سو روپے کلو ہے یہ والا پانچ سو روپے کلو ہے پانچ سو روپے کلو ہے تو یہ پڑ گیا سارے ساتھ سو روپے کا یہ ایک بیک پڑ گیا یہ ایک بیک آج کل کے تاریخ میں جو مہنگائی ہے یہی بیک آپ کو چھار ہزار سے پانچ ہزار سے کم نہیں ملے گا ایسا ہی ہے بہت مہنگا کیوں ہو گیا اتنا کوئی چھوٹا بیک بھی لینے جاتے اتنا مہنگا پڑتا ہے ہمیں تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے ہم تو پھر بھی مناسب ریٹ پر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو جو نیا کام سٹھار کر رہے ہیں ان کا بلا ہو جائے ان کا کام چلے روز گا چلے بازار میں تو دیکھیں ہم لوگ تین چار ہزار روپے کا آپ بھی لاتے ہیں ہم بھی لاتے ہیں کبھی لانا پڑ جائے تو لیکن جو گھر سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں عموماً وہ اتنا پروفیٹ مارجن نہیں رکھتے آپ کو کیا لگتا ہے سات سو بیگا لے کے ہم اس کو پاندہ سو ہزار پاندہ سو پاندہ سو میں اس کو بیج سکتے ہیں حرام سے آپ بیج سکتے ہیں مارکیٹ میں اگر آپ زینہ کو جائیں گے تو 5 ھزار روپے سے کم نہیں ملے گا آپ کو بلکہ ابھی میں خود لینے گیا ہوتا یہی بیگ مجھے یہ ولا بیگ اس سائل میں بیگ میں نے لیا تھا مارکیٹ سے ملوہ ہزار روپے کا لیا تھا اس سائل میں مل och لیا مر ھ29 ہے میں خود حیار تا مارکیٹ میں اس سائل میں ملوہ کیلاقو نہیں رکھیتا میں نے لیا تھا جب آپ کے بعد لطنے ہوج ہوگی کو جی نہیں میرے پاس لوٹ تھی میری والدہ حج پہ جاری تھی آچھا 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 ٹھیک ہے صحیح بارہ ہزار روپے میں میں نے اس طرح کا بیگ خرید تو میں خود وہاں پریشان ہو گیا کہ یہ کتنی مہنگائی ہے مہنگائی ہو گئی تو یہ بھی آپ کو پڑے گا زیادہ سے زیادہ سارہ سار سو روپے کا ہزار روپے کا بارہ سو روپے تک ایک بیگ پڑے گا ہزار روپے میں آرام سے بکے گئی ہے آچھا دیکھیں سر سائزیز بھی ہوتے ہیں اچھا جب ہم لوٹ آپ سے لیں گے ایک سوال ہے اب لوٹ لیں گے تو یہ مکس ہوں کے چھوٹے بڑے تمام اس کے اندر شامل ہو گئے یا یہ کی کٹیگری ہو گئی نہیں یہ اس طرح کے چھوٹے بڑے مکس نکلتے ہیں بورا میں سے اس کے بورے اجھر میں موجود ہیں پھر آپ اس کی سورٹنگ کرتے ہیں یا بورا اٹھا کے دے دیتے ہیں ہمیں نہیں ہم بورا اٹھا کے دے دیتے ہیں چھیک ہے یہ اس کے بورے ہیں یہ ایسے کہ ایسا بورا ہمیں مل جائے گا دیکھیں ایک آل ویڈی اس کے اچھا دکھائیں بورا ملتے کے ساتھ آپ نے مجھے ایک بات کئی کھولیں اس کو یہ ایمپورٹک پیکنگ میں ہے اس کا یہاں پہ وزن لکھا ہوا ہے باقائدہ اس کا ویٹ لکھا ہوا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھئی اس میں ہر طرح کی کٹک بھی ہو سکتی ایسا بھی نکل سکتا ہے جو بات ہے آپ کو بتا رہے ہیں یہ پانچ سو روپے کلو اور ہزار روپے کلو کا کیا ڈیفرنس ہے یہ بھی بتا رہے ہیں یہ وہ علماء جو ہے ہزار روپے کلو ہے اور یہ جو مال ہے پانچ سو روپے کلو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ڈیمیج ہے تو یہ پانچ سو روپے کلو ملے گا آپ ایک آلیٹی لیں گے ایک آلیٹی لیں گے کیونکہ کنٹینر سے اترکے ہیں مزدور اکثر اس کو گھرا دیتے ہیں اچھا اچھا ابھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک آلیٹی لیں گے باقی اندر سے آپ ہوگا جی لےاؤ بھائی کوئی اگر آپ کی بدت کرا دیں ایک اپنی پیکنگ ہے ٹھیک ہے پیکنگ کے میری گیرنٹی ہوگی جو چیز میں آپ کو دوں گا آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے باجی لنک دیں گے آپ کو آپ ورسپ پر رابطہ کریں گے میں اس کی اپنی ویڈیوز آپ کو دوں گا ٹھیک ہے یہ پیکنگ میں ہوگا گیرنٹی میں رہا ہوگا یہ جو کہ اس کا وزن یہاں پہ لکھا ہوگا ہے اچھا اسی وزن کا ہوگا یہ اچھا یہ کم سے کم ایک بورہ ہمیں آپ سے لینا پڑے گا یہ کم سے کم آپ لوگ ایک بورہ ہم تو دیکھو پانٹیٹی کے حساب سے دیتے ہیں لیکن جو نیتھ ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بھائی بینوں اس کے لیے بس یہ ہم کٹ سکتے ہیں کہ ایک بورہ دے دیں ایک بورہ مل جائے گا ٹھیک ہے جی آپ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہو گیا یہ اپنا سفری بیگ اور سکول بیگ جس کے اندر چامل ہے اور یہ کیا ہے بھائی یہ بلینکٹ ہے اسی کے جی کا منزل ہے چھوٹے بڑے سب ہوں گے اس میں نہیں بڑوں کا الگ آتا ہے اور چھوٹوں کا الگ آتا ہے یہ چھوٹوں کا ہے چھوٹوں کا الگ ہے بڑوں کا الگ ہے یہ اس وقت ہمارے پاس کیا ہے چھوٹا یہ اس وقت ہے چھوٹا بندل اسی کے جی ہے اس میں جو تعداد ہم کنفرم نہیں بٹا سکتے باہر سے پیک ہو کے آتا ہے ایک آئیڈیا ہوگا نا ایک آئیڈیا کے طور پر اس میں کم سے کم نکلیں گے بلینکٹ سو جانے ایک دیٹ سو جانے بچھو جانے بچھو جانے نکلے گا اس سے زیادہ نکل سکتا ہے صحیح ہے اچھا تو یہ اس کا کیا حساب کتاب ہے یہ بھی ہمیں ایک ہی یہ پورا بندل یہ آپ سے لینا آپ ایک بندل خریدنا چاہے ایک بندل آپ لوگ خرید سکتے ہیں ایک بندل ٹھیک ہے اچھا دیکھیں اب یہ جو سردی دہارے آنے والی ہے اب یہ ٹائم جو ہے وہ سردی کا ہی ٹائم ہے یہ بندل اگر آپ لیں گے تو بہت آرام سے بہت جلدی بکے گا ٹرینٹ پر کام کریں آپ کو ہمیچہ ایک بات میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سردی کا ٹائم آنے والا ہو تو سردی کی پروڈکٹ آپ لائیں گرمی آنے والی ہو تو گرمی کی پروڈکٹ آپ لے کے آئے انشاءاللہ تعالی موسم کے حوالے سے اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سکول شرٹ کا بندل ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسی کیجی میں موجود ہے سکول شرٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بلینکٹ پڑھیں کوریا کا ہے ٹھیک ہے اس کے دویو اس کا مارکہ ہوتا ہے ایک بات یہ ہے آپ لوگ وزید کرنا چاہے میرے گودام پہ وزید کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل موجود ہے لیکن آپ گودام پہ آنا چاہے آپ آ سکتے ہیں ہمیں دارا آئیڈرس سمجھے گی کہاں موجود ہے اکثر لوگ یہاں ایسے ہیں یوٹیوب پہ آپ ان کو بولیں گے ہم آپ کی وزید کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں یہ ادھر ادھر کی باتیں کٹتے ہیں ٹھیک ہے پچاس ہزار روپے والے بندل وہ اپنے یوٹیوب پہ مالک دیتے ہیں بیس ہزار روپے کا لوگ لالش میں آ جاتے ہیں اچھا یار آگا بھائی آگا بھائی پچاس ہزار بول رہا ہے یہ بندہ بیس ہزار روپے میں بول رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آگا بھائی بھنگا بٹا رہے ہیں لیکن ہوتھک گیا ہے جب آپ بیس ہزار کے حساب سے اس کو پانچ بندل کے ایک لاکھ روپے بیج ہو گئی نا تو بدلے میں آپ کو کیا ملے گا کچھرہ اچھا دو ہزار روپے والا بندل آپ کو ملے گا آپ نے دیئے ہوں گے ایک لاکھ روپے بیس ہزار کے حساب سے وہ آپ کو دو ہزار روپے والا کچھرہ کا بندل بنا کے بیجیں گے تو پھر کیا کریں یہاں آ جائے آپ کے پاس آپ یہاں کو سے لے لیں روپے والا صاحب پچاس سال سے ہے ٹھیک ہے آقا کے نام سے ہم لوگ یہاں پہ جو ہے ہماری برادری پوری موجود ہے کہ ہماری اپنی مارکٹیں ہیں گدا میں آپ تو ہمیں جانتے ہیں جی 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 بلکل جانتے ہیں دیکھیں ہم لوگ بلکل ایسا ہی دیکھیں ہمارے چینل کے دوسر سے ہم سے ریلائبل لوگوں کو ہی جو ہے کو انٹریڈیوز کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہی لوگ کو بار بار جو ہے ہم لوگ آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں جن پہ ہمیں فروسہ ہوتا ہے ظاہر ہے آپ ہم پہ فروسہ کر کے کوئی چیز بنگوا رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہ فرض بنتا ہے اخلاقی فرض ہمارا یہی بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بلکل کوپریٹ کیا جائے اچھا اور کیا دکھائیں گے یہ لہنگی کا بندل ہے لڈیس اوہ باہ یہ لہنگا ہے فراک ہے درہ قریب سے دکھائیں فراکس ہوں گی ہے یہ لہنگے ہیں لہنگے ہیں لہنگے ہیں اس کو ہم لوگ وہ کہتے ہیں کیا نام ہے گاگراک بھی کہتے ہیں اچھا اچھا یہ نیچے کا ہوتا ہوگا یہ کیا وہ دسکرٹس بولتے ہیں اس کو ہم لاسکرٹ ہوں گے اچھا اچھا اس کیلو کا بندل ہے اور اس میں سارے وائٹ وائٹ کلر ہیں سارے کلر ہیں دیکھیں دیکھیں اس میں سے جب یہ مال نکلے گا یہ اتنا دیر بن جاتا ہے یہ مشین سے پیک ہوا ہے اس طرف دیکھیں یہاں پہ سارے کلر فل ہے اس کا بیک سائیڈ بھی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے اسی کے لوگ آئیے یہ بھی ایک بندل ہی ہمیں لینا پڑے گا یہ آپ کا کیا خیال ہے کتنے میں بندہ آئیے ایک بندل دیکھیں اس میں پہنتیس ہزار رفے میں بھی چاریس ہزار رفے میں بھی اور تعداد اس میں بہت زیادہ نکلتی ہے اگر آپ اس کو توڑ کے آپ حساب لگائیں گے یہ بہت کم ہیٹ پہ آپ کو ایک جانا پڑتا ہے تو پھر یہ بکتا اچھا ہے نا کیونکہ لیڈیز آئیٹم ہے فینسی آئیٹم ہے یہ کلو کے حساب سے آپ کو پتا اندازہ ہوگا کلو کے حساب سے بلکل اس کی کوئی جو ہے نا بزر نہیں ہوتا اس کا جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹیشو یہ ہے اس کو جو بولتے ہیں یہ تو بلکل بہت ہلکا ہوتا ہے اس کا کوئی بزر نہیں ہوتا ہے تو بزر کے ساتھ بزر کام ہوتا ہے یہ مشین سے پریس ہے آپ اس کو کولیں گے اس میں تقریباً میں کیا بتا ہوں پتہ نہیں اس میں تین سو نکلیں گے چار سو جاتے اچھا اتنے نکل جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس میں دو تین دھز دانے نظر آئے ہیں بس یہ ہی نکلیں گے یہ مشین سے پریس ہوا ہوتا ہے یہ جو کے لوئے کی طارق سے یہ پریس ہو کے آتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہاں بھی ہمارے پاس ساتھ کمبل ہے ٹھیک ہے پندرہ ہزار روپے کا بندل آپ کو ملے گا اتنا سارے کمبل پندرہ ہزار روپے میں آپ کو بندل ملے گا کتنا ہے کم سے کم اس کے اندر چیز سے چاریز دانے کمبل ہوں گے تو یہ میں کوئی سوچے نا ہم لوگ کہ اگر یہ پندرہ ہزار کا تیس چاریز بھی بن رہے ہیں تو پندرہ ہزار روپے سے حساب سے تو یہ ہمیں ایک دانہ جو ہے تقریباً پانچ سو چھ سو کا پڑا تقریباً اللہ کے حکم سے آپ ایک بندل پہ دس ہزار پندرہ ہزار روپے آرام سے کم آ سکتے ہیں وہ لوگ جو نئے نئے کاربہ روپے آ رہے ہیں جو پرانے لوگ ہیں وہ تو اس میں جینا ان کو پتا ہوتا ہے بزنس کرنے کا طریقہ پتا ہوتا ہے وہ تو ایک بندل میں بیس سے پتیس ہزار روپے بھی آرام سے کم آ جاتے ہیں جو نئے لوگ ہیں وہ دس ہزار روپے آرام سے کم آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے ہمارے پاس یہ تکے یہ ونٹر ٹھیک سوٹ ہے ٹھیک ہے پورا پورا سوٹ ہے ٹھیک سوٹ کہا جاتا ہے اسپورٹس کا مال ہے پورا سوٹ ہے جی پورا سوٹ ہے اس کے ساتھ اس کا یہ ٹراؤزر بھی ہوگا ٹراؤزر اور اس کا پر بھی ہوگا ٹھیک ہے کنڈیشن بھی ہوگے ہیں خوریا کا کمپنی ہے ٹھیک ہے بلکل ایک ریٹ میں مال ہے اس کے دعویے یہ بھی ہمارے پاس کمبل ہے ٹھیک ہے یہ تو ابھی آپ نے دکھایا تھا یہ بھی کمبل ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے یہ الگ سا کمپنی بلینکٹ ہے اچھا بلینکٹ میں بھی جو ہے الگ الگ کٹیگری ہوتی ہے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں اس کے پر ریٹ میں ہی فارق ہوگا نا بھائی بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں اس کے بعد یہ لوٹ ہے یہ بلینکٹ ہے اچھا ساری بلینکٹ ہیں یہ بلینکٹ کا لوٹ لگا ہو ہے ہاں 50 کیجی کا بندل اچھا یہ ابھی یہاں سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہاں سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ 50 کیجی کا بندل ٹھیک ہے میں 17 دانے بلینکٹ نکلتے ہیں 50 کیجی میں 50 کیجی میں 17 دانے نکلتے ہیں اور ایک بندل ہمیں کتنے کا پڑتا ہے یہ ایک بندل تین تیس ہزار روپے کا پڑھتا ہے تو ایک دانہ کتنا ہوا یہ تو پھر کلکولیٹ کریں گے کلکولیٹ کریں گے پاس آپ کلکولیٹ کر لیجئے گا اب اتنا ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کو کلکولیٹ کر رہے ہیں اچھا یہ کیا ہے لیڈیز آئیٹم ہے یہ تو یہ ہمارے پاس ایشن پلوٹ ہے لیڈیز کمیش شلوار ہے یہ بھی آپ کے پاس کورتیاں میں آتی کمیش شلوار میں آتے ہیں ٹھیک ہے دس ہزار روپے کا بھی بندل ہے دانہ ہزار روپے کا بھی بندل ہے کھلا ہوا ہے تھوڑا سا آگے کر کے دکھا دے کس طرح کا ہوتا ہے اچھا بندل پہ کی ہے سہی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں برینڈ کی بھی نکلتے ہیں کادی ہو گیا بلکل اس کے لئے برینڈ بھی نکلتا ہے وہ جو وہاں پہنتی ہے خواتین وہ یہاں پر نکل جاتا ہے وہاں پاکستانی خواتین ہوتے ہیں ہوں پر ملک لگوں میں ہاتی جہاں پہ موجود دکھا ہے ہیے ہیں coaster وہ تو پھر اوریجنل برینڈ کے لئے ہیں ہیوں پہتے ہیں ڈان کا جو ہوتا ہے وہ یہاں پہیٹا ہے چھین لگا برینڈ میں بھی بنتے ہیں کادی ہو گیا صحیح ہو گیا یہ یہ کیا ہے یہ گوزری کا بندل ہے hairی گوزری کا بندل ہے سہ کے 80 kg کا بندل ہے اس کے لئے ہر ہمارے پاس بندل ہوں Ele whoa یہ کیا ہے یہ بھی ایشین ہے ایشین ہے کیا ہے کٹ ہے جی ایشین کٹ پیس ہے ایشین کٹ پیس ہے سارے دیکھ لیجئے اس پہ جو ہے فینسی بھی ہے اس کے اندر دیکھیں اورگنزہ ہے یہ سلک ہے یہ جو ہے وہ ہمارا نورمال کپڑا ہے یہ اس پہ کٹن بھی ہے دیکھیں یہ سارے یہ یہ کٹ پیس ہوتے ہیں اس کو تو لیڈیز گھر میں لے جا کے آرام سے بیچ سکتی ہیں اس کو بہت اچھا یہ بھی اس کی بھی ہمارے پاس ہاں بھائی یہ دیکھیں اس کی لوٹ یہ کیا ہے کچھ دو کچھے گا ہی نہیں یہ بھی اسی کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ ہے جار آئیڈیا ہو جائے گا بھائی کچھ میرا آگیا نصیب آپ کا میرے بہنوں بھائیوں یہ پڑ جائے گا پڑ جائے گا یہ مشین سے پڑیس ہوا ہے یہ بھائی اس را کی کوئی چیز پتا نہیں کیا ہے اس کے اندر ہمیں خود نہیں پتا ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھ لیجے یہ سارا جو ہے اس میں یوز کپڑے ہیں سارے اور اس کے اندر جو ہے وہ نیو جو کٹیس ہوتے ہیں وہ جو بڑے بڑے فریکٹریز ہوتی ہیں فریکٹری کے اندر جو کٹیس بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی یہاں پر صورت میں آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کٹن شک کا بندل ہے یہ سو کلو کا بندل ہے چھو بیس ہدا روپے میں بھی ہے اٹھائیس ہدا روپے میں بھی ہے ایک دانہ پڑتا ہے کم سے کم یہ پڑے گا چھالیس روپے کا چھالیس روپے کا ایک دانہ پڑتا ہے اچھا یہ وہ یہ نا یہ ٹھیلوں پر جو ہے اس کو پریس کر کے تیار کر کے لگا دیتے ہیں بچھا دیتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان سے برینڈیڈ ہوتے ہیں جیسے ریتاس نائک ہو گیا برینڈ والے دانے وہ لوگ الگ کر لیتے ہیں وہ پریس کر کے وہ الگ ہائی ریٹ پہ بیشتے ہیں باقی مال جو ہوتا ہے پھر وہ لوگ سو روپے میں دو سو روپے میں دانہ بیشتے ہیں پڑتا پینتیس روپے کا ہے تو بندل آرام سے ایک بندل میں دس ہزار بیس ہزار روپے آرام سے کما سکتا ہے ٹھیک ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی چھوٹی مفید باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو اگر سمجھ میں آرہ ہو تو بلکل آپ اس کام کو اپنے دس ہزار روپے کی انویسمنٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں ہم نے دکھائی ہیں اچھا حبیب بھائی ذرا ہمیں بتائیے کہ ہم کہاں موجود ہیں ایڈرس دیجئے کیسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس اس وقت ہم یہاں موجود ہے یہ ہے شہرشہ لڑنا مرکی نیر جو ہے گل بھائی ٹھیک ہے گل بھائی کے نام سے بہت مشہور ہے گل بھائی کے نزدی کے شہرشہ لڑنا مرکی اور شہراب گودام شہراب گودام ہے شہراب گودام کے سامنے بلکل تمباکو گودام پہ ہم نے موجود ہے یوٹیوب یارل کا بھی بتا دیں جی میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا ہوں ہے حبیبی آغا کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے بازی لنک بھی دیں گی لے لے کے آتے ہیں کاروبار کے حوالے سے لنڈے کے کاروبار کے حوالے سے سیکنڈ ہنٹ پری لپ کے کاروبار کے حوالے سے اس وقت کیا لوٹ آئی بھی ہے کتنے میں آپ کو پڑھے گی ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کو ان کے چینل پر مل جائے گی جی تو ڈسکرپشن پر میرا ورسپ نمبر بھی ہوگا یہ دیکھیں اس طرح کے مال آجے رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار چیز آتی ہے سب کچھ آتا رہا آپ ہی پتی رہتی ہے تو بہت دو تین گھنٹے لگ جائیں گے ہر چیز دکانے میں تو ابھی ہم شورٹ کٹ آپ کو بتا دیا بازی میں بھی آپ لوگ کو بتا دیا بہت بہت شکریہ آپ کا بھائی آپ نے گرام کا ہمیں وزٹ کروایا آپ لوگ یہاں آتی سکتے ہیں آپ لوگ آن لائن بھی لے سکتے ہیں اچھا آن لائن میں انسان یہ ہوتا تھوڑا ڈر رہا ہوتا لونے کا کام آپ کو چانس لینا پڑے گا اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بڑھنا چاہتے ہیں ایک اور بات میں بتا دوں اگر جو نئے لوگ ہے آج کل بروسہ نہیں کرنا چاہیے کسی پہ میں خود کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے آج کل پانچ ہسار روپے بھی بڑی چیز ہوتی ہے وہ بھی پر ان میں ہو کے لئے جو بینے دو دو سو روپے پانچ سو روپے جم آپ بہت مشکل آپ جب برسہ کراکٹر کریں گے میں سب سے پہلے آپ کو اپنا فیس بک پیچ فیس بک آئی ڈی ساتھ میں میں آپ کو اپنا ٹک ٹوک آکاونٹ دوں گا جس میں میری خود کی ریل ویڈیوز ہوں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ گبرائیں گے کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ناراضح نہیں کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا پھر ملیں گے جناب نئی ویڈیو کے ساتھ جانے سے پہلے لائک سبسکرائب کرنا بلکہ مت بھولئے گا اپنے دعاوں میں مجھے ضرور چامل کیا کریں اللہ حافظ